بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلینڈ کے خلاف لارڈز کرکٹ گرانڈ پہ جو لاسٹ اوور تھا وہ سپیل بھی میں نہیں بھول سکتا کیونکہ پہلا سپیل جو ہوا تھا وہ بہت ایوریج سپیل تھا اور اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا تھے کہ وقار یونس جو ہیں وہ کیپٹن تھے وہ مجھے بالنگ نہیں دیں گے مگر ان سے غلطی ہوئی اللہ نے غلطی کروائی کلکولیشن میں اوورز کی کلکولیشن میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تو ایک اوور رہ گیا لاسٹ اوور میں تیار تھا میں اللہ سے مانگ بھی رہا تھا کہ یا اللہ کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہے وقار بھائی سے عبدالرزا کے انڈ چینج نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا پبلین انڈ سے وقار بھائی کہہ رہے تھے نرسری انڈ سے کر لو میں ادھر چلا جاتا ہوں تو پھر کچھ اوور جو ہیں وہ پورے کے پورے ہو جائیں گے مگر اس نے کہا نہیں جی میں ادھر سے ہی کروں گا تو ادھر سے جو نرسری انڈ ہے لاسٹ اوور ادھر آتا تھا وقار بھائی کے اوور ختم ادھر سے ہو جانے تھے اس کے اوور ادھر سے ختم ہو جانے تھے اگر وہاں سے وہ انڈ چینج کرتا ہے تو میں یا کوئی اور ادھر سے کیا کہتے ہیں پبلین انڈ سے کوئی ایک اوور کرتا تو ادھر سے نرسری انڈ سے اوور ختم ہو جاتے مگر عبدالرزاق نے انکار کیا کہ میں انڈ چینج نہیں کرنا چاہ رہا میں ادھر سے کمفٹیبل فیل کر رہا ہوں جو کہ بلکل صحیح اس کی حکمت حکمت حملی تھی کہ ادھر سے وہ ختم کرتا ادھر سے وقار بھائی کے اور ختم ہو گئے ایک اور رہ گیا ہو وہ جو ایک اور تھا وہ ایک اور کا سپل وہ میں نہیں بھول سکتا ایسنگ انگلینڈ کو سات رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے اور پاکستان نے وہ میچ جیتا شاہد افریدی نے بہت اچھا کیج پکڑا لازٹ شور میں ٹریسکو تھک بڑا اچھا کھیل رہا تھا اور مجھے پدا بھی تھا اور پہلا گین وائٹ بول ہوا نہیں تھا وہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا کیونکہ میں نے رسک لیا تھا کرکٹ is all about gambling assessing the batsman batsman کہاں پہ زیادہ کھیل رہا ہے تھوڑا سا رفت بھی تھا آف سائیڈ پہ اور ٹریسکو تھک جو تھا وہ کھیل بھی اچھا رہا تھا تو میں نے گیمبل کیا میں نے کہا یہاں تو اگر آف سائیڈ پہ کھیلنے کے لیے جائے گا ہو سکتا ہے ٹرن ہو کے تھوڑا سا bounce مل جائے رف ایریے سے اور شورٹ تھرڈ من پہ کیچ چلا جائے اگر کراس کھیلنے کے لیے جائے گا تو ٹاپ ایج ہونے کے چانسیز ہیں ہاں اللہ اگر میڈ آف میڈ آن کی طرف کھیلتا ہے تو ایک سنگل ہوگی تو سٹرائک روٹیٹ ہو جائے گی اور کیونکہ یہ سو پہ کھیلنا ہے تو دوسرا بیٹس میں نے تو شاید میں اس کو دو چاہ ڈاٹ بول کر دوں تو وہ میرا ایک گیند کا پلان تھا میں نے اسی لیے اس کو وائٹ بول کیا تو وہ وائٹ بول اس نے چھوڑ دیا دوسرا پھر میں نے وہی پہ گیند کیا چانس لیا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر یہی پلان ایکزیکیوٹ کرتا ہوں وہ ہی ہوا وہ کراس کھیلنے کے لیے کیا ٹاپ ایج لگی اور شاہد افریدی نے کیچ کیا شوہ ملی کے ساتھ جو تکرا ہوا تو وہ ایک پلان تھا میں وہ کبھی نہیں بول سکتا کیونکہ وہ جو پلان کھی ہوا تھا اس کی ایکزیکیوشن پہ جو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اوپر بائی چانس ہی بیل گیا آپ کو وہ اوپر سے لکھا ہوا تھا غلطی ہو گئی اوپر بائی چانس ہوا مہتاب صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ آپ نے بیٹنگ پہ بڑھا اپنا اپنے میڈل آف تکیریر میں پیک آف تکیریر میں فوکس کیا اور ایک سنچری بھی سکور کی اس کے بارے میں اپنی سنچری کے بارے میں مدھائی کہ وہ سنچری جو ہے وہ کہاں ساری بہت ساری سنچری کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں اچھا خیال بیٹنگ کا مجھے بڑا شوق تھا میں شروع سے اچھی بیٹنگ کر لیتا تھا جب سے نی انجری ہوئی پاکستان میں آیا بالنگ کے زیادہ لوڈ اور پھر ہمارے یہاں جو بولرز ہوتے تھے ان کو اس وقت اس زمانے میں اتنی بیٹنگ نہیں دی جاتی تھی تو ہم لوگ نیٹ نیٹ بولرز جو آتے تھے ان کو کہتے تھے تو بھی تھروڈ آنس کر دے تو ان کے ساتھ بیٹنگ کرتے تھے شروع سے میں انٹرسٹ ضرور رکھتا تھا الحمدللہ یہ چیز تھی کہ میں ڈرتا نہیں تھا اگر فاس بولر آ جائے ایسی ہم لوگ شکل میں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی فلانہ آگیا تو یہ ہو گیا جب میں نیوزلینڈ کے خلاف کھیلا تو مجھے جاتی پہلے باؤنسر مارے گئے اور میں مسکرا کے ان کی طرف دوسرے اینڈ پہ کون تھا آپ کے ساتھ محمد یوسف اور میں آگے سٹوری بتاتا ہوں میری ہو محمد یوسف کی تھوڑی سی وہی ڈریسنگ روم میں جو چھیڑہ خانی ہوتی ہے نوک جھوک تو ڈریسنگ روم میں تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی سم آؤ دی ایزر میچ ایسی سیچویشن میں فز گیا کہ ہم لوگ فالون ہونے والے تھے تو محمد یوسف صاحب جو ہے وہ بیڈنگ کر رہے تھے میرے سر میں اندر گیا وہ تقریباً میرا خالی ہے اسی ستر اسی پیچاسی پہ تھے سو کرنے والے میں گیا اندر اور میں نے جناب شورٹس مارنی شروع کر دی اب نہ وہ مجھے بتا رہا ہے پچھ کیسے ہے بولر کیسا ہے کوئی ماردھا یعنی میں نے ماردھا جروع کر دی نہ میں اسے بات کر رہا نہ وہ میرے سے بات کر رہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جب وہ تقریباً سو گئے اور قریب گیا نا تو پھر بھی جا کے ایسے مو پر نیچے پھر کہنا گا سیکھی بھائی تھوڑا خیال کرو سیکھی بھائی آپ بڑے بھائیوں سیکھی بھائی میں نے کہا کم کر اپنا جھاڑ دیا ہوئی بھائی میں نے کہا کہ جھاڑ دیا مزاک میں سیریز نہیں کم کر اپنا ایٹیچوڈ دیا نا آپ نے بھی تھوڑا سا آئی رہا عمر میں بھی بڑا تھا سینئر بھی تھا تھوڑا سا دماغ خراب تو رکھنا چاہیے نا تھوڑا بہت پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی میں نے اپنا کام کر اینیوے وہ دن گزرا اس کا سو ہو گیا ڈیوڑھ سو ہو گیا دو سو کے قریب تھا وہ وہ دو سو کے قریب پہنچ گیا اچھا میں جب ہم لوگ ہوتل پہنچیں میں بھی سیونٹی پلاس کچھ اس طرح کر کے تو ایک لیٹر میرے کمرے کے نیچے سے خط آیا خط آیا میں نے پڑا اس میں نے گئے سیکھی بھائی ماف کر دیں اگر کوئی بات بری لگی ہو پاکستان کی عزت کا سوال ہے میرے دو سو میرے دو سو کا بھی سوال ہے آپ کا بھی چھو ہو سکتا ہے سو ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ڈینر کریں آپ مجھے جو ہے جب اندر گئے تو وہ ختم ہو چکا تھا مگر میں وہ بچارہ جو ایسی سیچویشن تھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا تھا آپ بھی مزہ لے رہے تھے نا پورا میں اندر بھی شگلی لگا رہا تھا اور وہ بچارہ کیونکہ میرے سے جونئر بھی تھا تو وہ تھوڑا میرے نا ایکٹنگ پہ وہ آ گیا اور میں اندر مزے کر رہا تھا کہ سکلین تو واقعی سیریسٹی نراز ہے یہ تو نہیں کرنے دے گا اس کے بعد میں گیا اس کے کمرے میں ناک کیا تو وہ بچارہ انتظار کرتے کرتے چلا گیا اچھا خیر میں واپس کمرے میں آیا تو میری وائف جو میرے ساتھ ہی وہ نے انشرت لگا اگر آپ کو میرے سے محبت ہے تو آپ کو سو کرنا میں تو ساری رہا سو کرنا میں نے کہا یہ کیا مسئلہ دال دی میں شگل کر رہا ہوں ادھر اور یہ مسئلہ آپ کو اگر ہے محبت تو آپ کو سو کرنا پہ میں ساری رہا کہاں سے آ گیا تین ساڑھے تین بجے تک اور آخری رن میرا خیال ہے وہ تقریبا گھنٹے کے قریب تو وقت ہوگا دیکھنا پڑے گا ایسے لگ رہا تھا کہ ایک رن نہ ہونے کو ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ صدییں گزر گئیں اتنا پریشر تھا خیر یہ تو ٹکہ لگا اس دن تو نیوزیلینڈ والا انہوں بھی معافی مارکتا کریک میکمیلن آگیا کہ خدا کے واسدے بس کر دو زمبابی کے خلاف آپ کی ایک اور یادگا ریننگز وسیم بھائی کے ساتھ جی ٹو فیفٹی سیون وسیم بھائی نے بنائے سیونٹی نائن نوٹ آؤٹ میں نے بنائے سو ہو جاتا میرا باہر سے بڑے غلط میسیجز آئے مارو مار میچ میں کچھ رائی نہیں تھا سو کرنے دیتے مجھے کرنے نہیں دیا نا مجھے کرنے دیتے سو باہر سے میسیج آئے مارو 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 اور جب تک ضرورت تھی مارنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے اور میچ بلکل ختم ہو چکا نہ کوئی اس کا ریزلٹ آ سکتا ہے نہ کوئی زبردست تھی کیا گلو آگئے حالانکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ یہ اگلے پانچ دن اور بولنگ کرتے ہیں مجھے نہیں آؤٹ کر سکتے تھے مسیم بھائی نے اتنا کوٹا ہوا تھا اور میں نے اتنا روکا ہوا تھا ان کو کہ ان کو مسئبت پڑی ہوئی تھی بہت یادگیار میچ رہا اور اس کی اس اننگز کی جو میں سمجھتا ہوں یادیں ہیں وہ بہت عرصے تک میرے ساتھ اٹیش رہے ہیں ابھی بھی ہیں ایک ٹائم پہ وہ ورلڈ ریکارڈ بھی رہا ہے ملک مبشن نے پوچھا ہے سوال سکلین بھائی شورٹر ورزن اور لانگر ورزن وچ ون یو لائک موسٹ وی پاکستانی بیٹسمن آر ڈیفرنٹ اوڈی آئیز دیکھو دونوں ڈیفرنٹ گیمیں ہیں پہلے تو آپ اپنا بتائیے نا مجھے تو دونوں چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر آپ دیکھا کرکٹ اچھی لگتی ہے کرکٹ میں چاہے شورٹر برزن ہو چاہے لانگر برزن ہو ہم نے بچپن سے ہی چھت سے کرکٹ شروع کی اس میں ہم لوگ ایک ایک اور کی گیم ہو جاتی تھی ایک اور میں کون زیادہ رن کرے گا تو شروع سے ہی ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں پھر محلے میں کھیلے تو چی چی اوور کا ٹیپ ٹینس کا میچ کھیلتے تھے تو اس کا بھی فلیور ہم نے چکھا ہوئے بڑے عرصے سے پھر ہم لوگ گراؤنڈ میں چلے گئے تو ہم لوگ ٹیس میچ کھیلتے تھے اور ٹیس میچ ہوتا تھا بیس بیس اوور کا بیس اوور انہوں نے کیے بیس اوور انہوں نے کیے بیس اوور انہوں نے کیے بیس اوور انہوں نے شروع ہوئی میں نے جب سے ہوش سمبھالا ہے میرے بڑے بھائی تی ٹی ٹونٹی کھیلا کرتے تھے رمزان میں اور رمزان کرکٹ ہوتی تی ٹونٹی تی ٹونٹی تھی تو یہ کریڈٹ کوئی اور ملک نہ لے جائے یہ کریڈٹ ہمارا ہی بنتا ہے تو شروع سے ہی میں نے یہ ساری کرکٹ کھیلی ہوئی تھی پھر ٹیسٹ کرکٹ میں آگے مگر جو سہی کرکٹ ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے آپ جتنی لمبی کرکٹ کھیل ہوگے آپ ہر قسم کی کرکٹ کھیل ہوگے اگر آپ چھوٹی کرکٹ کھیل ہوگے آپ چھوٹی کرکٹ کے پلے رہ جاؤ گے آپ بڑی کرکٹ نہیں کھیل پاؤ گے میری فیوریٹ کرکٹ کرکٹ ہے اور اس میں جو بھی آج ہے اس کا اپنے جواب ابھی دے رہے تھے جو پاکسانی بیٹسمن ون ڈے اور ٹی ٹی ٹیسٹ میچز کی چھوٹر ورژن اور لانگر ورژن میں پاکسانی بیٹسمن مصبہ اور یونس کے جانے کے بعد دیکھو ٹیسٹ کرکٹ ٹیمپرمنٹ پیشنس بہت زیادہ رلائے کرتا ہے چھوٹر ورژن میں آپ کے پہو آپ اتنا رلائے نہیں کرتے ہیں ٹیمپرمنٹ پی پیشنس وہ مومنٹم چاہیے سپیڈ چاہیے پریشر آپ نے فوراں اپوزیشن کے اوپر ڈالنا ہے پہلی ہی گیند سے آپ باؤنڈری تلاش کر رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں آپ گیند تلاش کرتے ہیں جو چوکے والا ہے یا چھکے والا ہے اچھے گیند کی رسپیکٹ کرتے ہیں میریٹ پر کرکٹ کھیلتے ہیں جو اچھا گیند ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے جو برا گیند ہے اس کو پنش کیا جاتا ہے اور جو گیند باہر جا رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ کی فارم لگی ہوتی آپ پچھ کی کنڈیشن اچھی تو آپ باہر والی کو بھی کھیلتے ہیں ملک مبشیر صاحب نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں ہم نے ایک دو سوال ہے انہوں نے بہت زیادہ رگریسٹی فالو کر رہے ہیں انہوں نے سوال بھی بہت پوچھے ہیں لیکن اب ہم ایک سوال اور تھوڑا سا جس کا جواب دینے سے آپ ہمیشہ اکتراتے ہیں لیکن یہ بھی سوال بار بار آ رہا ہے محمد پرویس صاحب نے پوچھا ہے بھائی بھائی ڈانٹ یو جوائن پاکسان ٹیم ایس پن کوچ تینکیو جی بہت سارے یہ سوالات اور لوگوں نے بھی کیے میرے سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ دوست ایواب بھی پوچھتے ہیں جن جن کنٹریز میں میں نے کام کیے وہاں کے لوگوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پی سی بی کے ہاتھ میں ہے اور اگر ان کو سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو میں یہی کہتا رہتا تھا اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو ضرورت ہے تو مجھے پروچ کرنا چاہیے میں پہلے یہی کہتا رہتا ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں چاہے مجھے رکھیں نہ رکھیں میرے پاس پوچھے نہیں کہ جاب کی کوئی وہ ایسا ہے میرا ایک پیشن ہے ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ضرورت ہے ابھی حفیظ کا پچھلے دنوں انسیڈنٹ ہوا ہے بہت سارے ایسے اور بچے ہیں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں پرفارمنس دے رہے ہیں ہمارے سپن ڈپارٹمنٹ میں سپنرز ڈمیسٹک کرکٹ میں بھی بہت سپنرز آ رہے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں بہت کام ہونے والا ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے مشتاق احمد ایک ہی ہے جو انسی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مشتاق احمد صاحب کو اور وہ اکھیلہ پورے پاکستان کو کبر نہیں کر سکتا ان کو ضرورت ہے یہ خود ہی نہیں چاہتے ان کی مرضی ہے بہرحال اللہ ہم سب سے جو ہے اللہ ہم سب کو ادایت دے ضرورت ہے مجھے نہیں اور بھی سپنرز ہے رکھو ہر جو پی ایس ایل کی ٹیم ہے پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ ہے سب کانٹیننٹ پہ ہے یو ای میں ہوتا ہے کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو یہاں پہ سپنرز کا بہت اہم رول ہے تو یہاں پہ سپنرز کو سپن کوچیز کو ہونا چاہیے جو سپن فیلوسفی سمجھتے ہوں سپن کی جو ہے ڈیپٹھ میں ان ڈیٹیل میں ان کو پتا ہو ہر سیناریو ہر سیچویشن کا ان کو پتا ہو اور سپنرز کو مانیٹر کر رہے ہوں ان کو اگر نہیں بھی پتا جو سیکھنے والے ہیں جو نئے نے ان کو ساتھ میں انوالف کیا جائے تاکہ وہ وہ فیوچر میں سیکھ جائے مجھے تو بھی لگتا سکتا ہے جو پاکستان کے لئے جو پاکستان آرہے ہیں وہ شاید کوئی کوچنگ کرتے بھی ہیں وہ تو صرف آکے وہ کچھ دن ہی آتے ہیں یا تو کوچنگ تو ایک آنگوئنگ پروسس ہے بلکل آپ صحیح کریں پلاننگ کوچنگ مطلب پی ایس ایل کے ساتھ تو ابھی صرف خالی نام ہی لگے ہیں وہ لوگ شاید کوئی کانٹریبیشن ان کی اس طرح نظر تو نہیں آرہی یہ ڈھونگ ہے یہ ڈھونگ ہے پی ایس ایل ایک ڈھونگ ہے نی نی پیشے پی ایس ایل میں جو سپورٹ سٹاف آتے ہیں وہ ایک ڈھونگ ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتے پرناہ بیچ دن میں کیا کام کریں گے وہ کچھ بھی نہیں وہ آئیں گے وہ بیٹھیں گے شو چل رہا ہے بیٹنگ پہلے کر لو تین چار کام کرتے ہوں گے بیٹنگ پہلے کرنی ہے بعد میں کرنی ہے ہماری سٹرنڈ کونسی بولنگ اچھی ہے بیٹنگ اچھی ہے چلو ٹوڑ جی تو بیٹنگ کر لیں گے آن دا سپورٹ جو ہے پلیننگ اور یہی ہے یہی ہے آپ اس کو کچھ نہیں بتا سکیں گے یا تھوڑا سا ایکسیلریٹ کر لو تھوڑا سا پریشر کریٹ کیسے کرنا ہے بیسٹ الیون کیسے نکالنی ہے یہ کام ہے یہ جو سپورٹ سٹاف ہے صحیح کام تو بعد میں ہوتا ہے یہاں تو انلیس آپ کے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے آپ نے ایک میچ کھیلا ایک دن کے بعد پی سی بی کچھ چاہیے کہ یہ کچھ جو سیٹ کرے فارنر کوچیز آپ لے کے آ رہے ہو تو ان کو آپ رکھو ان سی اے کے اندر ٹھیک ہے ان کے ساتھ لگاؤ اپنے کوچیز اگر ان کو پتا ہے تو یہ سکھائیں اگر ان کو پتا ہے تو یہ سکھائیں اور رکھو ان کو جن کو پتا ہو وہ آپ کو ایک سسٹم بنا کے دیں کیسے پروگریسیولی پلیس ڈیویلپنٹ اس کے پر کام کرنا ہے پورا کیسے انفرسٹرکچر بنانا ہے آپ اس میں لے آؤ باقی جو اوپر ہے اوپر آپ اپنے ہی رکھو کیونکہ اپنے ہی سوالات اور ہیں بہت ساری چیزیں ہوں ہم سب کو پروگرام میں نہیں شامل کر سکتے اپنی رائے سے اپنے سوالات سے اپنے میسجز سے کیپ فیڈنگ اس ہمیں اپنی سوالات بھیجتے رہیے آپ کے سوالات کو آپ کے ویغامات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے یہ آپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے ساتھ یہ شو چلتا رہے گا مجھے اگر معذرت آپ اس پروگرام کو ریپ اپ کر رہے ہیں مجھے پتہ آپ کر لیجئے گا میری گزارش یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتے ہیں جب آپ سوال کرتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں یہ شو ہی لوگوں کا ہے یہ آپ کا شو ہے اور آپ پلیس سوال کیجئے گا چاہے وہ معصومانہ سوال ہے چاہے وہ میٹھے ہیں کھٹے ہیں کڑوے ہیں let's share your thoughts آپ کے پاس ہم کوشش کریں گے سکلین بھائی سے سارے سوالوں کے جواب لے لیں گے آہستہ آہستہ دینے لگ جائیں گے ابھی کچھ باتیں بتانے لگے ہیں کچھ باتوں کو ابھی بھی یہ گول کر جاتے ہیں سب باتوں کا جواب دیں گے سب باتیں بوچیں گے ہم we love Pakistan جواد we love Pakistan ہم یہ پروگرام جو کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اس میں سارے سوال جیسے بھی ہیں وہ آئیں تاکہ ہم باتیں کرتے چلے جائیں اور اس باتوں سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا ہی ہمارا فیس بک پیج سکلین مشتاق اوفیشل لائک کیجئے یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی